موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ابھی جو اہلِ بیت سے متعلق دروس آج جو ریلیز ہوئے ہیں کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور کی آل ہے یہ اہلِ بیت میں شامل ہے یہ اہلِ بیت سے مراد چند افراد ہیں اور آلِ محمد آلِ بیت سے الگ ہے اگر آلِ محمد آلِ بیت میں ہے تو آلِ بیت میں اور کون کون ہے ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے سے قبل اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو دو عظیم چیزیں قرآن اور آلِ بیت سے متعلق اور یہ مسلم شریف کی روایت کتاب الفضائل میں آتی ہے باب حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں یہ حدیث شریف آتی ہے کہ حضرت یزید بن حیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن سبرہ اور عمر بن مسلم ہم تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پس جب ہم ان کے پاس بیٹھ چکے تو حضرت حسین یہ حا اور صاد یہ نون یہ حاسین یہ نون نہیں یہ حا صاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اے زید آپ نے بہت بھلائی پائی اور یاد رہے کہ یہ زید بن ارقم ہے آپ نے بہت بھلائی پائی کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ نے ان سے حدیثیں سنی ان کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور ان کی اقتدام نماز ادا کی اے زید آپ نے خیرے کثیر پائی آپ ہمیں بھی وہ باتیں بتائیں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بھتیجے خدا کی قسم میں بڑا ہو گیا ہوں اور میرے اس یادگار زمانے کو مدد گزر گئی اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یاد کیا تھا اس میں سے بھی کچھ بھول گیا ہوں پس جو کچھ میں تم سے بیان کروں اسے قبول کر لو اور جو نہ بیان کر سکوں اس کے متعلق مجھے زہمت نہ دوں پھر فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ و مدینہ کے درمیان خم نامی تالاب پر خدبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور لوگوں کو واضح و نصیحت فرمائی پھر ارشاد فرمایا خبردار اے لوگوں میں ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا قاسد آ جائے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تم اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو پھر آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر اُبھارا اور اس کی رغبت دلائی پھر ارشاد فرمایا دوسرے میرے اہلِ بیت ہیں میں تمہیں اپنے اہلِ بیت کے متعلق اللہ عز وجل سے ڈراتا ہوں میں تمہیں اپنے اہلِ بیت کے متعلق اللہ عز وجل سے ڈراتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا زید اے زید اہلِ بیت کون ہیں کیا ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج متحرات داخل ہیں شامل ہیں کے نہیں حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی اہلِ بیت میں سے ہیں لیکن یہاں اہلِ بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدقہ لینا حرام ہے پوچھا وہ کون ہیں فرمایا وہ آلِ عقیع آلِ علی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آل آلِ عقیل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں عقیل بن عبی طالب ان کی آل آلِ جعفر یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی ہیں حضرت جعفر بن عبی طالب آپ کی آل اور آلِ عباس پھر سننے چار آل کا ذکر فرمایا آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر اور آلِ عباس یہ شامل ہیں پوچھا ان سب پر صدقہ لینا حرام ہے فرمایا ہاں ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے جو اس پر عمل پیرا ہوگا وہ ہدایت پر رہے گا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تو بارال کہنے کا مقصد ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں آلِ علی آلِ جعفر آلِ عباس اور اسی طرح آلِ عقیل آلِ علی آلِ عباس آلِ جعفر یہ سب جو ہے اس حدیث کے مطابق حضرت زید کے مطابق اہلِ بیعت میں داخل ہیں اب آپ میں سے اگر کسی کو یہ سوال ہو کہ بھائی یہ غدیرِ خم کیا ہے حالانکہ بہت مشہور بات ہے لیکن پھر بھی تو حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تو یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی تالاب پر یہ ایک تالاب کا نام ہے یہ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علی اور آپ نے خدبہ ارشاد فرمایا تو اس زمن میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ حربین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان جحفہ منزل کے قریب ایک جگہ ہے جس کا لام خم ہے اور وہاں ایک تالاب ہے اس تالاب کو غدیرِ خم کہتے ہیں وہاں یہ واقعہ پیش آیا اور آپ نے پھر یہ تفصیلات مرآت المناجح میں جمع فرمائی ہیں تو آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر حسنین کریمین کی جو اولاد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جنہیں سید کہا جاتا ہے جن کے لیے لفظ سعدات استعمال ہوتا ہے تو ان کی تو خاصیت ہے وہ خاص ہیں تو اگر حسن سلوک سے متعلق بات ہے تو ایک تو وہ حسن سلوک جس کو میں نے پچھلے درس میں ایکسپلین کیا اور ایک حسن سلوک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل جو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ آپ کی اولاد نرینہ حسنین کریمین کی جو آل ہے سبحان اللہ ان سے حسن سلوک کرنے والا ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی شایان شان قیامت کے دن روز محشر میں اسے نوازیں گے یہی تھا اس حدیث مبارکہ کا مزداق مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس طرح سوال پوچھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سوال پوچھنے سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے جب بات بڑھتی ہے علم بڑھتا ہے اور علم پہنچتا ہے پھیلتا ہے اور یہ تو اسمائیں گرامی ہی ایسے ہیں ان کا جتنا ذکر کیا جائے رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھ سے پوچھیں تو حدیث کی روایات میں اگر سند کی بات کی جائے تو وہ سند حدیث جس میں اول تاخر اہلِ بیعت کے نام ہو آئمہ اہلِ بیعت کے نام ہو اللہ اکبر اس سند سے اچھی کوئی سند نہیں ہو سکتی جس میں سند ہو رہی ہو کہ امام جعفر الصادق نے اپنے والد امام باکر سے روایت کیا اور انہوں نے روایت کیا اپنے والد امام زین العابدین سے اور انہوں نے اپنے والد امام حسین سے انہوں نے اپنے والد امام علی سے اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہو نے خضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا اب مجھے بتاؤ امان سے اس چین سے اچھی اس لڑیوں سے اچھی لڑیاں کہاں ملیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو سند ہی پڑھ لینا ایمان کو تازہ کر دیتا ہے روایت کا پڑھنا اس میں اضافہ کر دیتا ہے ہاں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں